پھر صاحب گجرات میں ایک بہت بڑی علمی روحانی شخصیت ہے حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری جو حضور زیال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں لیکن کام کے اعتبار سے شخصیت کے اعتبار سے خنافش شیح کے درجے پر ہیں ان نے بیرہ شریف کی برانچ بنا کر آگے اس کی پچپن سے ساٹھ برانچز گجرات اس کے گرد و نوا میں خائم فرما دی ان کو دیکھ کر زیال امت کی یاد آتی ہے آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اور آپ نے حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بھوکن شریف ان کو کس حوالے سے آپ نے ان کی شخصیت کو دے گجرات ڈسٹرک میں ایک گاؤں ہے ڈھل اس کے ساتھ کیڑ بھی بولا جاتا ہے تو وہاں کے جو چودری صاحبان ہیں یہ قادری محمودی سلسلے میں ہم سے منسلک ہیں تو ان کی والدہ محترمہ مرہومہ کے ثانیہ ارتحال پر اور تیسرے کی دعا پر حضرت شاہ صاحب مذکور قدام اللہ عزہ و شرفہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو پہلی نظر میں دیکھ کر تو ایسا گمان ہوتا تھا کہ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب قدس اللہ حسرہ السامی یہ شاید جلوگر ہیں اور ان کی شرافت ان کی مطانت ان کی سادگی اور ان کی گفتگو کا ٹھہراؤ دیکھ کر رکھتا تھا کہ یہ شخصیت حضور کے جلووں سے محروم نہیں ہے تو یقیناً نصباً بھی اور علماً بھی اور اپنے منصب کے اعتبار سے بھی یہ تمام کمالات جو ان کی شخصیت میں ایک آئیندار کے طور پر ان کی شخصیت کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت پیر صاحب کے ہی لمعان کی ایک خوبصورت اکس بندی ہے اور یقیناً شاگرد اتنے اچھے ہیں میں نے تو استاذ بھی دیکھے ہیں تو میں یہ یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ شاگرد بھی بے مثال ہیں اور استاذ بھی بے مثال ہیں ماشاءاللہ